ہیلو ایبریوین اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ریمڈی شیئر کرنے والی جو کہ آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہی ہے جھٹ پٹ اگر آپ لوگوں نے کہیں بھی جانا ہے اور آپ کے پاؤں کی حالت بہت زیادہ میرے طرح خراب ہے تو یہ ریمڈی یوز کریں اور چلے جائیں اس ریمڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خالی باول چاہیے ہوگا کوئی بھی کٹوری اس طرح کی چاہیے ہوگی اس کے بعد آپ کو ایپل سائیڈر وینیگر چاہیے ہوگا یعنی کہ سرکہ سرکہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں لیکن سرکہ ہی ہونا چاہیے تو آپ نے دو ٹی سپون جو ہے اس کے اندر سرکہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ہاف لیمن جو ہے اس کو اس کے اندر پورا ہاف لیمن ایڈ نہیں کرنا تھوڑا سا کم یوز کرنا ہے مینس پورا نہیں ہاف لیمن سے بھی ہاف یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے اینو جو کہ آپ کو مارکٹ میں کہیں سے بھی مل جاتا ہے ہر سپر سٹور سے بھی آپ کو اینو ایزیلی مل جاتا ہے آپ جا کے بولو گے اینو اور سستہ سے ہوتا ہے آپ پرچیز کریں اور اس کا جو ہے آپ نے ہاف جو ہے یہ ساشا جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ اس طرح سے بہت زیادہ جھاگ بن جائے گی آپ نے اس کو اچھے سے اسی ٹائم میں مکس کرنا ہے اور اتنی دیر مکس کرنا جب تک یہ ساری چیزیں مکس نہ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح چھوڑ دینا ہے دو تین منٹ کے لیے جب یہ بلکل پانی کی طرح ہو جائے گا تو نیکس سٹیپ تب ہم کریں گے بلکل جھاگ جھاگ میں آپ نے سارے سٹیپ نہیں کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑو گے تو وہ خود بخود ہی ساری جھاگ جائے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ون ٹی سپون کے برابر ہی چینی ایڈ کرنی ہے چینی جو آپ کے گھر میں ہوتی ہے وہی اٹھ کرنی ہے کیونکہ اگر پیسی ہوئی نہیں بھی ہے تو آپ اس کے اندر جب اٹھ کرو گے تو یہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر ہی وہ ملٹ ہو جائے گی تو پرابلم بلکل بھی نہیں ہے کہ پیسی ہوئی ہونی چاہیے گھر والی ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے مجھے پتہ ہے یہ کوئشن آنے والے ہیں تو اس لئے پہلے ہی بتا رہی ہوں آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے انڈا انڈے کی آپ نے سفیدی لینی ہے زردی نہیں لینی سفید جو کہ وائٹ پارٹ ہے آپ نے وہ لینا ہے اور پلیز پورا انڈا مت خراب کیجئے گا اس طرح سے اوپر سے تھوڑا سا ڈاٹ بنا کے سفیدی تھوڑی سی آپ کو چاہیے وہ آپ یوز کر لیں نہیں تو امہ جیسے بہت چھتر پڑیں گے کہ پورا انڈا فیسٹ کر دیا ہے تو تھوڑی سی زردی ہمیں چاہیے باقی انڈا آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس 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 اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایکول کونٹیٹی میں آ جائیں ٹھیک ہے اور بلکل بھی الگ الگ اگر آپ زردی ایڈ کرو گے تو وہ تھوڑی سا ٹائم لے گی اس کی مکسنگ میں لیکن آپ نے ہار نہیں مانی اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے اس کا ٹیکچر ملے گا چلیں جی آپ دیکھ لیں جی پاؤں کی حالت ایسے لگتا ہے کہ فقیروں والے پاؤں پتہ نہیں کتنی صدیوں سے وہ نے پاؤں ہی نہیں اپنے صاف کی ہے تو خیر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ برش کی حالت سے اس کا ایک کوٹ کرنا ہے اپنے پورے پاؤں پر میں یا میں ایک پاؤں پر اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں دوسرے پر نہیں تاکہ ریزرٹ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی آپ لوگوں کو پتا چلیں تو آپ نے ایک اس کی لیئر جو ہے وہ اپلائے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے پھر تھوڑ دیر بعد دوسری لیئر اس کے اوپر اپلائے کرنی ہے تقریباً آپ نے تین لیئرز اپلائے کرنی ہے اچھا یہ جو ہے میں بتا دوں فیس کے لیے نہیں ہے ہاتھ پاؤں فل باڈی کے لیے بٹ فیس کے لیے نہیں ہے فیس پہ آپ اسے نہیں یوز کر سکتے پاؤں یا ہاتھوں کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اچھے ریزرٹ چاہتے ہیں تو آپ ویک میں دو دو فیس کو یوز کریں آپ کے پاؤں چمکدار خوبصورت پاؤں ہو جائیں گے چلیں جی جب یہ ڈرائے ہو جائے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو آپ نے اس طرح سے اس کو رگڑ کے اتارنا ہے آپ دیکھیں جی یہاں پہ جہاں سے میں اتار رہی ہوں وہاں سے آپ کو نا ایک الگ سی سکن دکھے گی اگر آپ کو دس سے پندرہ منٹ میں ریزرٹ چاہیے تو یہ ریمڈی یوز کریں یقین کریں بہت اچھا اس کا ریزرٹ ہے اب آپ دیکھیں جہاں سے میں نے اتاری ہے وہ سکن چیک کریں دوسرا پاؤں بھی آپ کے سامنے ہے جیسے جیسے میں اتارتی جاؤں گی آپ میرے پاؤں کی حالت دیکھ لیجئے گا کہ کتنا زبردست ریزرٹ آئے یہاں پہ میں فنگر پہ نہیں اتاروں گی تاکہ آپ لوگوں کو واضح ریزرٹ اس کا نظر آ جائے کہ اس کا ریزرٹ کیسے ہے اس کو آپ کہیں بھی جا رہے ہیں بیس منٹ پہلے اپلائے کریں اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے رگڑ کے اتار دینا اور جہاں پہ آپ جا رہے ہو چلے جاؤ کوئی تریف کیے بھی نہ رہا نہیں سکے گا آپ کے پاؤں کتنے خوبصورت پاؤں ہو جاتے ہیں سوفٹ سے اور بڑی نیٹ کلین تو میرے کہنے پہ ایک دفعہ یہ ریمڈی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو یہ ریمڈی بہت اچھے لگے گی جو ہاتھ اور پاؤں سردیوں میں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو بیسٹ بیسٹ ریمڈی ہے آپ ویک میں دو دفعہ اپلائے کریں تین دفعہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ کچھ نہیں ہے لیکن فیس پہ آپ نے اس کو اپلائے نہیں کرنا صرف ہاتھ اور پاؤں کے لیے ہے اتانے کے بعد یہ ریزیٹ ہے جی آپ کے سامنے ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو میک شور لائک شیئر اور سبسکرائب ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال بائی بائی